سلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل اے آئی او یو سٹڈی اگر آپ کا ایڈمیشن کنفارم ہو گیا اور آپ کو ابھی تک بکس نہیں ملی تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ سکتے ہیں چاہے آپ نیو سٹوڈنٹ ہیں یا کانٹی نیو سٹوڈنٹ ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ اپنی بکس کی ڈیٹیل کہاں سے اور کیسے چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ سٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک جوے یہاں پہ سٹوڈنٹ کی آئی ڈی اوپن کی اور یہاں پہ اس کے بکس کی مکمل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے یہاں پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ کس ڈیٹ کو یہ بکس وہاں سے پرنٹ کر کے بیج دی گئی ہیں اور یہاں پہ یہ کب تک پہنچ جائیں گی مکمل ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے تو آئین جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی سڈیٹ میں ہم یہی جانتے ہیں کہ اپنی بکس کی ڈیٹیل ہمیں کیسے پتہ چلے گا اور ہماری بکس کب تک پہنچ جائیں گی اور کون کون سے پروگراموں کی بکس جو ہے وہ آن لائن ڈوملوڈ ہو گی ہیں اور آن لائن جو ہے وہ بکس کو آپ کیسے ڈوملوڈ کر سکیں گے یہ بھی آج کی سڈیٹ میں جانیں گے تو آئیں جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے اوپر لازمی سے کلک کر لینا ہے تاکہ علم اقبال اوپن یورسٹی کی آنے والی تمام تر نیوز اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکیں سو آئیں جی سب سے پہلے جو ہے آپ نے علم اقبال اوپن یورسٹی کی ویب سائٹ پر آ جانا ہے جی تو جیسی آپ علم اقبال اوپن یورسٹی کی ویب سائٹ پر آئیں گے اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ نے یہاں پر آ کر آن لائن ایڈمیشن فارم کے اوپر کلک کر لینا ہے تو چلے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں جی جی تو جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ کے پاس بہت سارے اپشن ہیں یہاں پر سیکنڈ جو اپشن ہے آپ کے پاس انرولمنٹ فار کانٹینیو سٹوڈنٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے تو جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیش بورٹ سامنے آ جائے گا اب یہاں پر آپ نے یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ لکھنی ہے اب یہ آپ کو کہاں سے ملے گی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کانٹینیو سٹوڈنٹ ہے تو آپ کا جو یوزر آئی ڈی ہے وہ آپ کا ریجسٹیشن نمبر ہے اور پاسورڈ جو ہے وہ آپ کا میرا جو نام ہے اگزمپل میں آپ کو دے رہا ہوں میرا نام عبید ہے تو آئی ڈی جو ہے میں شروع میں یہاں پہ لگاؤں گا وان ٹو یہ آئی ڈی ہو گیا اس کے بعد جو ہے میں اپنے ریجسٹیشن کے لاسٹ فول ڈیجٹ لگاؤں گا تو یہ میرا پاسورڈ بن گیا یوزر آئی ڈی آپ کا ریجسٹیشن نمبر ہو گیا اور پاسورڈ جو ہے آپ کے نام کے آخری دو ڈیجٹ شروع میں اور اس کے بعد آپ کے ریجسٹیشن کے لاسٹ فول ڈیجٹ آخر میں اب یہ تو بات ہو گئی کانٹینیو سٹیون کی یہاں پہ سائن ان کے بٹن کو پر کلک کریں گے آپ کے پاس ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا اب یہاں پہ میں بات کرتا ہوں جو نیو سٹیون نے اس بار پہلی مرتبہ جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے اب ان کا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ان کو کہاں سے ملے گا ٹھیک ہے تو ان سٹیون نے دوبارہ یہاں پر آ جانا ہے دوبارہ یہاں پر آ کر کلک کر لینا ہے آن لائن ایڈمیشن فارم تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا یہاں پر سب سے پہلے جو آپ نے یہاں پر آ جانا ہے یہاں پر ایڈمیشن فار فریش اپلیکن کے اوپر کلک کرنا ہے کیونکہ آپ نے پہلی مرتبہ ایڈمیشن لیا تھا یہاں پر آپ نے اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ لگانا ہے اور اس کے بعد لائن کر لینا ہے یہاں پر میں آتا ہوں یہاں پر آپ نے یوزر آئی ڈی اپنا جو کہ آپ نے ایڈمیشن لیتے وقت یہاں پر انٹرک کیا تھا وہ لکھنا ہے یہاں پر پاسورڈ لکھنا ہے چلیں جی میں یہاں پر جلتی سے لائن کر لیتا ہوں جیسے آپ لائن کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح دیش بورڈ سامنے آگا اب یہاں پر جوئے آپ کو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے پراسپیکٹس کے ذریعے منولی اپنا ایڈمیشن فارم بیجایا تو تب بھی آپ کو یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ میسج کے ذریعے بیج دیا جاتا ہے اور آپ کا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ یہاں پر آ جائے گا کیونکہ اس سٹوڈنٹ کا یہاں پر یہاں پہ آپ کا جو ہے لنک دیا ہوگا جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہے انرولمنٹ والا اور یہاں پہ نیچے آپ کو یوزر آئی ڈی دی ہوگی اور یہاں پہ پاسورڈ دیا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا اس کے علاوہ آپ کو میسج کے ذریعے بھی محصول ہوگا آپ کا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ اب چلتے ہیں جی اپنے اسی پورٹل پر دوبارہ سے انرولمنٹ والا سیکشن میں اور وہاں پہ جو ہے یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ یعنی کہ یہ یوزر نیم آپ کا یوزر آئی ڈی ہو اور نیچے پاسورڈ یہ لگا کر چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری بکس کی کیا اپ ڈیٹس آئی ہیں ٹھیک ہے جی تو میں دوبارہ یہاں پر آ چکا ہوں یہاں پر آپ نے اپنا یوزر آئی ڈی لکھ دینا ہے یہاں پہ میں نے اب یہ آپ کو جو بتایا یوزر نیم اور یہاں پہ آپ نے پاسورڈ لکھ دینای ہے اس کے بعد سائن این کے بٹن کو اپر کلک کرنا ہے تو چلیں میں یہاں پہ ایک آئی ڈی کے ساتھ لاغن کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوزر آئی ڈی یہ میرے پاس آ گیا اور پاسورڈ بھی میں نے لکھ لیا اب سائن این کے بٹن کو اپر آپ نے کلک کر لینا ہے جی تو اسٹون یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ڈیش بورڈ اوپن ہو گیا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے اوپر آپ دیکھ کر اپنا ڈمیشن چیک کر سکتے ہیں کنفرم ہوا یہ نہیں یہاں پہ آپ کی مکمل ڈیٹیل آ جاتی ہیں ہم نے صرف آج کی سیوڈیو میں بکس کی ڈیٹیل جاننی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میلنگ بکس ٹریک اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے چلے جی میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ جیسی آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا یہاں پہ آپشن آئے گا یہاں پہ لکھا ہوگا میلنگ بکس ٹریکنگ اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے جیسی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا جو ہے ڈیش بورڈ آ جاتا ہے یہاں پہ جو ہے کافی سٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ بہت ہی آسان سا جو ہے آپ کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ چھوٹا سا آپ کے پاس نیچے سرچ کا بٹن بنا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے باقی کسی چیز کو بھی آپ نے بالکل بھی نہیں چھیڑنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ چھوٹا سا سرچ کا بٹن ہوگا اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے تو چلہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جی تو جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے جو بک کی ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی یہاں پہ اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آ جاتے علم اقبال اوپن یویسٹی نیچے آپ کا جو ہے یہاں پہ کریئر آ جاتے یعنی کہ آپ کون سے اس میں پڑ رہے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے جی ایچ ایس ایسی ہائیر سکینڈری سکول سفٹی کیٹر سے کہتے ہیں ٹھیک ہے ایف اے کا سٹوڈنٹ رہی ہے اب یہاں پہ پروگرام جو ہے آپ کا آ جاتے ہیں ایف اے جرنل گروپ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے سمسٹر آپ کا جو ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آ جاتے ہیں ایٹمن ٹو تھاؤزون ٹوٹی وان مینز دیٹ کے یہ ایٹمن ٹو تھاؤزون ٹوٹی وان کی بکس کی جو ہے اپ ڈیٹ یہاں پہ آئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیچے گراب دیکھا تو یہاں پہ یہ لکھا ہوئے جی ڈسپارچ ڈیٹ یعنی کہ آپ کی بکس جو ہے آپ کو کب جو ہے یہ میل کی گئی ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی بکس جو ہے ڈیٹ یہاں پہ لکھا ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے نیچے پاکٹ سٹیٹس لکھا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بکس ہیں وہ لیبل پرنٹڈ میں ہیں یا نہیں اگر یہاں پہ پرنٹڈ نہیں لکھا ہوئا مینز دیٹ کی آپ کی بکس جو ہے وہ آپ کو پرنٹ کی فارم میں نہیں ملیں گی آپ کو آن لائن ملیں گی سہیے یہاں پہ لکھا ہوئے جو ہے لیبل پرنٹھ یہ نہیں کہ آپ کو بکس جو آپ کے گھر تک آئیں گی اب یہاں پہ جو ہے آپ کا جو ہے ریجن لکھوا ہوگا ڈسٹریٹ لکھا ہوگا تیسی لکھی ہوگا نیچے آپ کا فون نمبر لکھا ہوگا یہاں پہ اوپر آپ کی آئی őی بھی ہوگی یہاں پہ آپ کے فادر کا نام لکھا ہوگا یہاں پہ آپ کے مکمبل جو ہے ڈیٹیل وہ یہاں پہ آ جاتی ہے یہ سہیے اب یہاں پہ اگر آپ کا all data آ رہا ہے یہاں پہ admin 2021 نہیں آ رہا تو means date کہ آپ کا جو ہے یہ پرانا data آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے یہ next کا چھوٹا سا button آپ کے پاس اس کے اوپر click کر کے جو ہے آپ next کر سکتے ہیں آپ کا جو ہے یہاں پہ یہ والا semester آ جائے گا سو اس طرح سے جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ جو یہاں پہ book dispatch date لکھو ہے اس کا مطلب یہ کہ university نے اس date کو آپ کی books وہاں سے بھیج دیئے اب آپ نے تھوڑا سا wait کرنے بائی post جو ہے آپ نے جا کر اپنے post office سے جو ہے یہ پتہ کرنا ہے کہ میری books کب تک آئیں گی اس کے علاوہ اگر آپ کا جو student ہے آپ metric fa اور b.a کے جو student ہیں ان کو books printed form میں ملیں گی اس کے علاوہ جتنے بھی student ہیں b.s کے student ہیں b.a کے ہیں چاہے m.a. m.s. جتنے بھی student ہیں ان ساری books میں آپ کو online ملیں گی online website سے جا کر آپ نے چیک کر لینا یہاں پہ آپ کے پاس course code لکھے ہوں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ course code لکھے ہوں گے ٹھیک ہے یہ تو یہ تو بات ہو گئی میٹرک fa اور b.a کے student کی میں نے بتا دی اب جو ہے جن کا یہاں پہ online آ رہا ہے کہ آپ نے online اپنی books download کرنی ہے pdf form میں تو ان کا جو ہے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں ویسے تو آپ کو یہاں پہ link provide کر دیا گیا ہوگا لیکن آئے میں آپ کو جو مکمل detail کے ساتھ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے علاوہ انگبال open university کی website پر آ جانا ہے تو چلا میں یہاں پہ علاوہ انگبال open university کی website کو open کرتا ہوں جی تو جیسی آپ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے نیچے آنا ہے سب سے آخر میں آئے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ books کی detail یہاں پہ لکھے ہوئی یہ ہے جی books ٹھیک ہے آپ کو books یہاں سے مل جاتی ہے تو جیسی آپ یہاں پہ books کے button کو اوپر click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ بہت سارے program آ جائیں گے یہاں پہ example میں آپ کو دے رہا ہوں میں نے ابھی یہاں پہ جو ہے bs کا جو student روم میں نے bs کو select کیا submit والے button کے اوپر click کیا اب آپ نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو کورس کورتے وہاں پہ وہ آپ یہاں سے دیکھیں اور یہاں سے اپنی books کو download کریں پی ڈی اے فارم ہے آپ کے پاس ہیں آپ نے یہی سے ہی پڑھنا ہے اب نیکس جو ویڈیو اس میں میں بتاؤں گا assignments کے حوالے سے کہ جو metric fa اور b.a کے student نے وہ assignments کو کیسے لکھیں گے اس کے علاوہ جو یہاں پہ جو online books کو download کرتے ہیں وہ اپنی جو assignments ہیں وہ کیسے لکھیں گے یہ detail آپ کو ملے گی نیکس ویڈیو میں سو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے مکمل detail کے ساتھ books کے حوالے سے آپ کو guide کر دیا سو i hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہو اور ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ لازمی سے share کر دیجئے گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک لیمجھے اجازت دیجئے اور اپنا خیر کر دیجئے گا اللہ حافظ